بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل جس کا نام ہے سیکھ لیتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آپ فرد کو دیکھ کر اگر آپ کے سامنے فرد ہے یہاں پہ شیرز لکھے ہوئے ہیں تو آپ ان شیرز کو کی مدد سے اس کا رقبہ کیسے نکال سکتے ہیں پھر میزان کھیوٹ ایک کے برابر کیوں ہوتی ہے یعنی کیسے ہوتی ہے اس ویڈیو میں ڈیٹیل سے تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں گے جیسا کہ اس فرد میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ شیر خان کا جو حصہ ہے آٹھ بٹا پینتالیس ہے لیکن یہاں پر اگلے کولا میں مخصوص رقبہ بامطابق حصہ وہ نہیں درج اب یہ ہم خود نکالیں گے اور بالکل ایکوریٹ نکالیں گے کافی سارے پوائنٹس کافی سارے انفرمیشن الگ سے فائل میں میں نے یہاں پہ پٹ کر دی ہے کیلکولیٹر بھی کافی سارے وینڈوز میں نے اوپن کر کے پلس مائنس کر دی ہیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں بھی آسانی ہو اور ٹائم کی بچت بھی ہو سکے اب یہاں پہ تھرڈ والا جو آنر ہے نبیلہ بیگم اس کا ایک بٹا پندرہ اور فورت آنر ایک بٹا پندرہ اور جو ففت ہے دیگر بادستور لکھا ہے یعنی باقی جو مالکان ہیں ان کے جو شیئرز ہیں وہ تین بٹا پانچ ہیں اب یہ میزان کھیوٹ ایک کیا ہوتی ہے اور اس کے بعد شیئرز کیسے نکالے جاتے ہیں ڈیٹیل سے سمجھنے کی کوشش کریں گے ویڈیو تھوڑی سی لینٹی ہو سکتی ہے لیکن کافی انفرمیشن آپ کو اس ویڈیو میں سیکھنے کو ملے گی لیکن اس سے پہلے ریکویسٹر کے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ فیوچر کی کوئی بھی ویڈیو جو میں اپلوڈ کروں آپ تک بروقت پہنسکے اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی ویور نے کوئی بھی سرویسز لینی ہے تو گیمن نمبر پر رابطہ کیا جا سکتا ہے یہ ہماری ویب سائٹ ہے www.wasikana.com اس کو ویزٹ کر کے ڈیفرنٹ کائنڈز آف فارمیٹس کو ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے یہاں پر سرچ بار ہے اس کو سرچ کر سکتے ہیں اگر کوئی بھی فارمیٹ آپ کو درکار ہو اب ہم مین ٹاپک کی طرح چلتے ہیں پہلے آپ فرد کو ریڈ کر لیں تھوڑا سا اوورویو دے دیتا ہوں یہ ایک فرد ہے جس میں ایک دو تین اور چار مالکان جو اس فرد میں نظر آ رہے ہیں جبکہ جو باقی مالکان ہیں جن کی تفصیل اس مختصر سے فرد میں موجود نہیں ہیں اگر بک نکال کر دیکھی جائے تو وہاں پر ان کا آپ کو تذکرہ مل سکتا ہے وہاں پر منشن ہو سکتے ہیں لیکن یہاں پر شیرز لکھے ہوئے ہیں کہ اس کا اتنا شیر ہے اس کا اتنا شیر اس کا اتنا شیرز موجود ہے جبکہ باقی جو مالکان ہیں ان کا تین بٹا پانچ شیرز موجود ہیں اب یہاں پر جو لکھا ہوا ہے کہ اس کھیوٹ کا یہ نمبر ہے چار سو چھے اور یہ ہے ختونی کا نمبر اب اس پوری کھیوٹ میں تین خسرہ نمبرات ہیں چار سو ستائیس چار سو ٹائس اور چار سو انتیس ہر ایک خسرہ کا آگے میرمنٹ لکھی ہوئے کہ وہ خسرہ کتنی تعدادی کا ہے کتنے مرلے یا کتنے کنال کا ہے اور ٹوٹل تین کتات ہیں یعنی تین خسرہ نمبرات ہیں اور ان ٹوٹل کی ٹوٹل میرمنٹ ہے پانچ کنال تین مرلے اب یہ پانچ کنال تین مرلے یعنی پانچ کنال تین مرلے یہ میزان کھیوٹ ہے یعنی پوری کھیوٹ یعنی یہ جو چار سو چھے کھیوٹ کا نمبر ہے اس کا ٹوٹل جو رکبہ ہے وہ پانچ کنال تین مرلے ہے اب ان پانچ کنال تین مرلے میں اس کا کتنا حصہ ہے جو شیر خان ہے ناصرہ بیگم کا کتنا حصہ ہے نبیلہ بیگم کا کتنا حصہ ہے ساجدہ کا کتنا ہے اور جو باقی بادستور ہیں ان کا کتنا ہے یہ اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کیونکہ یہاں پر منشن نہیں ہے پٹواری نے فرد میں نہیں لکھے ہوتے اس طرح کی ڈیٹیل کئی دفعہ تو اب اس کو دیکھ لیتے ہیں سیم ٹو سیم انفارمیشن میں نے یہاں پر ان پیج کی فائل میں لکھ لی ہے شیر خان کا جو حصہ لکھا ہوا ہے وہ آٹھ بٹا پینتالیس ہے ناصرہ کا اتنا چار بٹا اور نبیلہ کا اتنا اور اسی طرح تمام کے تمام منشن ہے اگلے کولم میں میں نے یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ حصہ برابر ہے اب یہ جو حصہ برابر ہے یعنی آٹھ بٹا پینتالیس جب ہم آٹھ کو پینتالیسے زیرو پوائنٹ وان ٹرپل سیون یا آگے سیون پانچ چھ دفعہ سیون اور آگے ایٹ ہے تو میں نے یہاں پہ آلیڈی اس کو کیلکولیٹ کیا ہوا ہے اور یہی جو ڈیجٹس ہیں اس کی جو ویلیو ہے میں نے یہاں پر پوٹ کر دی ہے زیرو پوائنٹ وان سیون 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 سمتنگ تو یہ اس کا ہو گیا کہ یعنی آٹھ کو جب ہم پینتالیسے تقسیم کریں گے تو اس کا آنسر آئے گا زیرو پوائنٹ وان سیون 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 سمتنگ اسی طرح اب ناصرہ بیگم کا جو شیر اس فرد میں چار بٹا پینتالیس لکھا ہے میں آپ کو دوبارہ بھی بتا دیتا ہوں چار بٹا پینتالیس لکھا ہوا ہے تو اس کو جب ہم چار کو پینتالیسے تقسیم کریں گے میں کیلکولیٹر کو دوبارہ اوپن کر دیتا ہوں چار کو پینتالیسے جب ہم تقسیم کریں گے تو یہاں پہ آنسر ہمارے پاس آئے گا زیرو پوائنٹ زیرو ٹریپل ایٹ سمتنگ اسی طرح تو یہی چیز ویلیو میں نے یہاں پر ان پیج کی فائل میں پٹ کر دی ہے زیرو پوائنٹ زیرو ایٹ ایٹ سمتنگ اسی طرح میں نے ایک بٹا پانچ کی جب ویلیو نکالی اس کو دیوائیڈ جو ہے وہ تقسیم کیا تو اس کی ویلیو یہ آئی اور اسی طرح جو چوتھا اونرہ ساجدہ نورین اس کا جو شیر تھا ایک بٹا پندرہ اس کی جب ہم اس کو ڈیوائیڈ کیا تو یہ ویلیو ہے اور اسی طرح جو دیگر بڑا سور لکھا ہوا تھا ان کے شیرز کو جب میں نے جو تقسیم کیا تین کو پانچ پر تو ہمارے پاس جو آنسر آئے زیرو پوائنٹ سکس اب میزان کھیوٹ کیا ہوتا ہے تو جب ہم ان تمام کے تمام ویلیوز کو پلس کریں گے تو آنسر ہمارے پاس آئے گا زیرو وان یعنی کہ ایک یعنی اس تمام کو پلس کریں گے تمام کے تمام کے شیرز کو پلس کریں گے تو ہمارے پاس آنسر آئے گا ایک اور بات بتاتا چلو کہ جب اگر کھیوٹ اس پوری فرد میں آپ کو کنفیوزن ہو کہ پتہ نہیں یہ شیرز غلط لکھے ہوئے اور پوری کھیوٹ کے یہ شیرز لکھے ہوئے ہیں تو اگر آپ ان کو پلس کریں گے تو آنسر اگر ون نہیں آئے گا تو شیرز میں مسئلہ ہو سکتا ہے آپ کے جو کیلکولیشن ہے اس میں مسئلہ ہو سکتا ہے اسی وجہ سے جب آپ اس کو پلس کریں گے اگر تو یہ شیرز بھی ایکوریٹ ہیں آپ کی کیلکولیشن بھی ایکوریٹ ہے اور پوری کھیوٹ کی انفرمیشن یہاں پر درج ہے تو آپ کے باس آنسر ون آنا چاہیے ون نہیں آئے گا تو کہیں نہ کہیں مسٹیک ہو سکتے ہیں تو اگر آپ ان تمام کو پلس کریں گے تو ون آئے گا میں نے پہلے ہی کیلکولیٹر میں اس کی انفرمیشن جو ہے وہ پٹ کر دی ہے اب اس کو ذرا یہاں پہ میں اس کو فس پہ لے جاتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ تمام کی تمام ویلیوز یہاں پر میں نے پٹ کی ہیں یہ تمام کی تمام یہ دیکھ سکتے ہیں اور اس کا جو آنسر آیا ہے وہ ون فارکزمپل جو دیگر بدستور لکھا ہے زیرو پائنٹ سکس اس کی ویلیو نکل کے آئی تھی یہاں پہ میں اس کو زیرو پائنٹ فائف کر دیتا ہوں ویسی فارکزمپل کسی بھی مسٹیک کی وجہ سے ہم تو میں اس کو جب زیرو پائنٹ فائف کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زیرو پائنٹ نائن آگیا یعنی ون نہیں آیا اسی طرح زیرو پائنٹ فائف کے جگہ میں فور فائف کر دیتا ہوں تو زیرو پائنٹ ایٹ فائف آئے گا اس طرح اگر زیرو پائنٹ سکس لکھتا ہوں تو یہاں پہ ہمارے پاس جو ویلیو آئے گی یعنی میزان جو کھیوٹ ہے وہ ون آئے گی اب جو میزان کھیوٹ ہے وہ جو کل رکبہ ہے اس کھیوٹ کا وہ بنتا ہے پانچ کنال تین مرلے جب پانچ کنال تین مرلے کو ہم کنورٹ کریں گے سکیر فیٹ میں تمہارے پاس آنسر آئے گا اٹھائیس ہزار سولہ سکیر فوٹ اس کو ہم اس وجہ سے کنورٹ کریں گے تاکہ جب ہم اس کا شیرز نکالیں گے ہر ایک اونر کا تو ہمیں اس کی جو ہے شیرز نکالنے میں آسانی ہوگی یہ تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ میزان کھیوٹ کیا ہوتا ہے میزان کھیوٹ کا رکبہ کیا اور جو زیرو ون یعنی ون کی ویلیو ہوتی یہ کس طرح نکل کے آ سکتی ہے اب ہم ذرا دیکھیں گے کہ یہ جو ویلیو آئی ہے اس ویلیو کی مدد سے ہم اس کا جو رکبہ ہے اس شیرخان کا پہلے ہونر کا وہ کیسے نکالیں گے تو ہمارے پاس جو بھی ویلیو آئے اس کو ہم ملٹیپلائی کر دیں گے ٹوٹل ویلیو سے ٹوٹل جو ہمارے پاس کھیوٹ ہے کھیوٹ کا رکبہ ہے ہم نے آلڈیس کو کنورٹ کر دیا ہے سکیر فیٹ میں تو ہمارے پاس آنسر آیا ہے اٹھائیس ہزار سولہ سکیر فیٹ تو اس ویلیو کو جو اونر نمبر ایک کی ویلیو آئی تھی اس کے شیرز کی ڈیوائیڈ کرنے کے بعد تو اس کو جب ہم ملٹیپلائی کریں گے سکیر فیٹ کے ساتھ سکیر فیٹ کے ساتھ جو پوری کھیوٹ کا ہے سکیر فیٹ ہیں تو ہمارے پاس آنسر اس کا آ جائے گا اٹھائیس ہزار اسی پوائنٹ سکس ٹرپل ٹو سمتھیں جو بھی ہے سکیر فیٹ یعنی اتنے مربع فوٹ کا یہ شیر خان مالک ہے اب یہ انچاس ہزار جو اسی سکیر فیٹ ہے یہ آپ کو فرد میں کسی بھی جگہ پر موجود نہیں ملیں گے یہ ہم نے خود پلس مائنس کر کے اس کی کیلکولیشن کی ہے اسی طرح جو سیکنڈ اونر ہے ناصرہ بیگم جس کا شیر ہے چار بٹا پینتالیس اب چار بٹا پینتالیس کی جو ویلیو آئی تھی یعنی چار کو پینتالیس سے جب ہم تقسیم کریں گے تو جو بھی ویلیو آئی زیرو پائنٹ زیرو ایٹ اس کو ہم ملٹیپلائے کر دیں گے میزان کھیوٹ کے یعنی پل کھیوٹ کا جو رکبہ ہے جو سکیر فیٹ میں ہم نے کنورٹ کیا ہے اس سے ہم ملٹیپلائے کر دیں گے تو اس کا آنسر ہمارے پاس آجے گا 2490.3111 سکیر فیٹ یعنی اس کا جو رکبہ ہے وہ 24,09 سمتنگ اس کا سکیر فیٹ میں رکبہ ہے اس کا بھی رکبہ منچن نہیں ہے اس فرد میں جو کہ ہم نے خود پلس مینس کر کے اس کو نکالا ہے تھرڈ جو اونر ہے نبیلہ بیگم اس کو میں فرد پر آپ کو دوبارہ دکھا رہیتا ہوں نبیلہ بیگم اس کا جو شیر یہاں پہ درج ہے ایک بٹا پندرہ اب ایک بٹا پندرہ یعنی ایک کو پندرہ سے جب ہم تقسیم کریں گے تو ہمارے پاس جو ویلیو آئے گی 0.066 سمتنگ تو اسی ویلیو کو جب ہم میزان کھیوٹ جو کل رکبہ ہے کھیوٹ کا سکیر فیڈ میں اس سے ملٹیپلائے کریں گے تو ہمارے پاس آنسر ہے گا 18 سو سٹارٹ جو ہیں 0.7333 سکیر فیڈ اب اس کا جو رکبہ ہے وہ اتنا ہے تھرڈ اونر کا اسی طرح فورت اونر کا بھی ہم اسی طرح رکبہ نکالیں گے اور جو باقی ہمارے پاس دگر بے دستور لکھا ہوا ہے 3.5 جب ہم 3 کو 5 سے تقسیم کریں گے تو ہمارے پاس آنسر ہے گا 0.6 تو یہ جو ویلیو آئے گی 0.6 اس کو ہم پھر دوبارہ ملٹیپلائے کر دیں گے جو میزان کھیوٹ ہے رکبے کا تو ہمارے پاس آنسر ہے گا 16809.6 سکیر فیڈ یعنی باقی جو مالکان ہیں جو یہاں پہ درج نہیں ہیں ان کا جو رکبہ بنتا ہے وہ 16809.6 جو ہے وہ سکیر فیڈ یہاں پہ اس کا رکبہ آپ کو جو ہے وہ آپ نے کلکولیٹ کیا تو اس طرح بنے گا اب یہ جو تمام کا تمام رکبہ ہے سکیر فیڈ میں اس کو ہم پلس کریں گے تو ہمارے پاس آنسر وہی پوری مزان کھیوٹ کے جو رکبہ ہے وہ آ جائے گی میں دوبارہ اس کو جو میں آپ کو بتا جاتا ہوں پلس مائنس کر کے یہاں پہ میں نے اس کی ویلیوز ٹائپ کی ہوئی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ 4980.622 یہ پہلی ویلیو تھی جو ہمارے پاس سکیر فیڈ میں آیا تھا پہلے اونر کا یہ دوسرے اونر کا یہ تیسرے اونر کا یہ چوتھے اونر کا اور یہ جو پانچویں اونرز ہیں دیگر با دستور جو باقی اونرز ہیں ان کی ویلیو نکالنے کے بعد جو ٹوٹل ہمارے پاس سکیر فیڈ میں آنسر ہے وہ اٹھائیس ہزار سولہ سکیر فیڈ یعنی پوری کھیوٹ جو ہے وہ اٹھائیس ہزار سولہ سکیر فیڈ کی ہے اس میں تین خسرہ نمبرات ہیں اور ہر مالک کا کتنا شیر ہے اور اس حساب سے اس کا کتنا رکبہ بنتا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیا ہے بتا دیا ہے میزان کھیوٹ کیا ہے اور میزان کھیوٹ ایک کے برابر کیوں ہیں اور اگر میزان کھیوٹ ایک کے برابر نہیں آتی تو اس کا مطلب ہے یا تو شیئرز میں کوئی مسٹیک ہو سکتی ہے آپ کے پلس مائنس یا کیلکولیشن میں کوئی مسٹیک ہو سکتی ہے تو امید ہے آپ کو کافی کچھ انفرمیشن شکنے کو ملی ہوگی ملی ہوگی ویڈیو کر اچھے لگیا ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے یہ ایک یونیک قسم کی ویڈیو ہے جو پورے یوٹیوب پر مشکل یہ کوئی اس طرح کی جو ہے اس ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو اگر انفرمیشن بھی پرویٹ کی گئی ہو